بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل واقعہ یہ تھا کہ دولت و اقتدار کے شور میں محمود کی توجہ سومنات سے ہٹ گئی تھی اور وہ دن رات سیاسی فتوحات حاصل کرنے کی منصوبہ بندی میں غرق رہتا تھا سلطان کی ایک فطری کمزوری یہ بھی تھی کہ اسے زورج واہر کے نادر زخیرے جمع کرنے کا بہت شوق تھا محمود کے یہ عادت آہستہ آہستہ پختی ہوتی جا رہی تھی کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے خفیہ طور پر اپنے خزانے کا معاینہ کیا کرتا تھا جہاں نایاب بیش قیمت ہیرے اور سونے کے مرسہ زیورات کا امبار موجود تھا سلطان رات کے سناٹے میں دولت کے ان زخائر کو دے کر کہا کرتا تھا وہ دن دور نہیں جب میرے خزانے کو دنیا کے تمام سابقہ حکمرانوں کے خزانوں پر برطری حاصل ہوگی پھر اس میں بسنے والے کہا کریں گے کہ سلطان محمود سے زیادہ کوئی صاحب جلال و سروت نہیں نظام شان محمود کی اسی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کا حال خوب جانتا ہے مسلسل فتحاتنے والی غزنی کو دولت پرستی کی طرف مائل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک مغرور بھی بنا دیا تھا راجہ اندپال اور راجہ بجیراؤ کو شکست فاش دینے کے بعد محمود اپنی ذات کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگا تھا پھر اسی ذہنی کجروی نے محمود کو انتہائی متقبرانہ عمل پر اکسایا باٹیا کہ ہاں تو راجہ بجیراؤ کے مقابلے میں ایک یادگار فتح اور تقریباً تین سو ہاتھی بطور مالی غنیمت حاصل کرنے کے بعد سلطان بغداد کے خلیفہ قادر بلہ عباسی کے نام ایک خط تحریر کرتے ہوئے لکھا تھا خوراسان کا بیشتر حصہ چونکہ سلطنت غزنی کے ماتحت ہے اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ خوراسان کا باقی حصہ جو خلافت بغداد کے زیر اثر ہے اسی بھی حکومت غزنی کے حوالے کر دیا جائے عباسی خلیفہ قادر بلہ نے بڑے کرب کے عالم میں سلطان محمود کا مکتوب پڑا جو حاکمانہ لہجے میں تحریر کیا گیا تھا پھر پریشانی کی حالت میں خلیفہ بغداد نے والی غزنی کے خواہش کو تکمیل تک پہنچا دیا اور اس طرح پورا خوراسان محمود کے قبضے میں آ گیا خلیفہ قادر بلہ عباسی کی اس طرز عمل نے والی غزنی کے توسیق پسندانہ منصوبی کے لئے ایک نئی بنیاد فراہم کر دی تھی نتیجتاً خواہش اقتدار سے مغلوب ہو کر سلطان محمود نے خلیفہ بغداد کے نام دوسرا خط تحریر کیا میری خواہش ہے کہ ایک فرمان کی ذریعے سمرقند بھی سلطنت غزنی کے حوالے کر دیا جائے عباسی خلیفہ قادر بلہ کو سلطان محمود کا خط پڑھ کر بہت غصہ آیا مگر اس نے مسلحتاً سفیر غزنی کے سامنے اپنے غزبناک جذبوں کا اظہار نہیں کیا اور ایک خط کے ذریعے محمود سے اس کے مطالبے کی وضاحت چاہی آخر والی غزنی کس بنیاد پر سمرقند کے علاقے کو اپنی مملکت میں زم کرنا چاہتے ہیں خلیفہ نے واضح الفاظ میں سلطان محمود کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا اگرچہ خوراسان کی علاقے پر بھی سلطنت غزنی کا کوئی حق نہیں تھا لیکن میں نے فتنہ و شر مٹانے کے لئے اور اہل ایمان کے کشت خون سے بچنے کے لئے کسی پس پیش کے بغیر والی غزنی کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا مگر سمرقند کا مطالبہ کس حساب میں ہے میں سلطان کی اس بے جا خواہش کا مفہوم سمجھنے سے قاسر ہوں خلیفہ قادر بلہ آباسی کا جواب مزاج سلطان پر گران گزرا پھر محمود نے فوراں ہی خلیفہ بغداد کے نام ایک اور خط تحریر کیا دراصل سمرقند بھی میرا ہی علاقہ ہے اور میں اپنی سلطنت کے ایک اہمی سے کو دوسروں کے رحم کرم پر نہیں چھوڑ سکتا سمرقند کے حصول کے لئے والی غزنی نے کوئی معقول دلیل پیش نہیں کی تھی بس چند سیاسی الفاظ کا سہارہ لے کر اپنا مطالبہ پیش کر دیا تھا اور اس مطالبہ کی ایک ہی وجہ تھی کہ قادر بلہ آباسی کا اقتداد برائے نام رہ گیا تھا خوراسان کی چپ چاپ واپسی کے بعد محمود نے اندازہ کر لیا تھا کہ خلیفہ بغداد والی غزنی کی افرادی طاقت سے خوف زدہ ہے اس لئے محمود نے ایک کمزور حکمران کی سیاسی نہ طاقتی سے برفور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی خلیفہ بغداد قادر بلہ آباسی نے انتہائی سخت الفاظ میں انکار کرتے ہوئے محمود کو خط لکا سلطان غزنی افسوس کہ تُو نے میری آلہ ظرفی کی پذیرائی نہ کی میں کل تک تجھے ایک مجاہد اسلام سمجھ کر تیری درازی عمر کے لیے دعائیں کرتا تھا مگر آج اندازہ ہوا کہ حوال سے اقتدار نے تیری آنکھوں کی روشنی زائل کر دی ہے اور تیرے سینے میں دھڑکنے والے دل نے پتر کی ایک ٹکڑی کے شکل اختیار کر لی ہے اب مجھ پر تیری بدنیتی کا راز فارش ہو گیا ہے تُو میری بعض کمزوریوں سے ناجائز فیدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تجھ جیسی سپاہیانہ طاقت نہیں رکھتا لیکن پھر بھی یہ بات غور سے سن لے کہ اگر تُو نے میری مرضی کے خلاف سمرکند کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمام عالم اسلام کی فوجوں کو تیرے مقابلے لاکر کڑا کر دوں گا والی غزنی کے ناجائز مطالبات سے تنگ آ کر خلیفہ قادر باللہ عباسی نے اے تند تیز لہجہ اختیار کیا تھا مگر فرمان روائے بغداد کے شولہ صفت الفاظ پڑھ کر سلطانی انا کو شدید ٹیس پہنچی اور محمود کے در دماغ جل اٹھے اب میں سمجھ گیا ہوں کہ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو والی غزنی نے خلیفہ بغداد کے قاسدوں کو مخاطب کرتی ہوئے کہا سلطان محمود کے لہجے سے آگ برس رہی تھی تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے ہزاروں ہاتھیوں سے در الخلافت کو روند ڈالوں اور قادر باللہ عباسی کے محل کا ملبا انہی ہاتھیوں پر لات کر غزنی لے آؤں عمرہ سلطنت نے شاز و ناظر ہی کسی موقع پر سلطان کو اس قدر غزبناک حالت میں دیکھا تھا اہل غزنی پر جنون کیسی قیفیت تاری تھی اس لئے عمرہ سلطنت کو یقین ہو چلا تھا کہ سلطان محمود کا اگلا محاض جنگ صرف بغداد ہوگا خلیفہ قادر باللہ عباسی کے سفیر نے اداس نظروں سے والی غزنی کی طرف دیکھا وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ابھی سلطان محمود کی بات نامکمل ہے خلیفہ بغداد سے کہہ دینا کہ یہی اس کے خط کا جواب ہے محمود کے کہر و غزب کی آگ ابھی ٹنڈی نہیں ہوئی تھی قادر باللہ عباسی کے قاسد نے ایک نظر دربار سلطانی کا جائزہ لیا تمام عمرہ سلطنت اپنی اپنی نشستوں پر پتر کے مجسموں کے مانند بیٹھے تھے سفیر بغداد نے درباری رسم کے مطابق سلطان محمود کو رخصتی سلام کیا اور تکے تکے قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل آیا پھر کچھ دن بعد وہی سفیر بغداد سے دوبارہ غزنی آیا اور سلطان کے رو برو حاضر ہوا اس وقت محمود کا دربار ایک کھلے میدان میں آراستہ تھا والی غزنی ایک مرسہ ذرنگار تخت پر جلوہ افروز تھا دور تک دس بستہ غلام سر جھکائے کڑے تھے اور دربار کے سامنے کوہ پیکر ہاتھیوں کی کتھاریں لگی ہوئی تھی سلطان محمود وقتن فوقتن اپنے دربار آراستہ کیا کرتا تھا تاکہ اس کی ذاتی جہو جلال سامان جنگ کی کسرت اور افرادی قوت کا برپور مظاہرہ ہو سکے سفیر بغداد کو فوراں ہی سلطان کے خدمت میں پیش کر دیا گیا سفیر بغداد نے محمود کے حضور رسم تعظیم آدھا کی اور بڑے عدب سے والی غزنی کی طرف سربہ محر لفافہ بڑھا دیا یہ کیا ہے سلطان کی بلند وکشادہ پیشانی پر کئی بل پھڑ گئے تھے اور اس نے قصدن سفیر بغداد کا استقبال رسمی خوشدیلی کے ساتھ نہیں کیا تھا یہ خلیفہ علی وقار کا مکتوب گرامی ہے سفیر بغداد نے معدب مگر بے باکانہ لہجے میں کہا یہ سلطان کے ان الفاظ کا جواب ہے جو میری گزشتہ آمد کے موقع پر سر دربار کہے گئے تھے سلطان محمود نے بڑے بینیازانہ انداز میں معاملات خارجہ کی وزیر خواجہ ابو نصر روزوی کی جانب دیکھا اور ایک خاص انداز سے اپنے سر کو جنبش دی وزیر خواجہ ابو نصر روزوی تیزی کے ساتھ اپنی نشست سے اٹھا اور اس نے سفیر بغداد کے حاصل سے قادر بلا عباسی کا خط لے لیا پھر مکتوب بغداد کو کھول کر پڑھنے لگا جب ابو نصر روزوی کو خط پڑھتے پڑھتے معمول سے زیادہ تاخیر ہو گئی اور اس کے چہرے پر الجن کی آثار نظر آنے لگے تو والی غزنی نے تیز لہجے میں پوچھا خلیفہ بغداد نے کیا لکھا ہے خواجہ خادم اس تحریر کا مفہم سمجھنے سے آجز ہے خواجہ ابو نصر روزوی نے ججکتے ہوئے کہا ایک لمحے کے لئے سلطان محمود کے چہرے پر حیرت کے آثار نمائیاں ہوئے اور پھر اس نے اپنے وزیر کے ہاتھ سے خلیفہ بغداد کا خط لے لیا والی غزنی خود بھی بہت دیر تک اس عبارت کو پڑھتا رہا مگر قادر بلا عباسی کا مافی الزمیر سمجھنے سے آجز رہا بہت مختصر اور عجیب خط تھا خلیفہ بغداد نے سلطان محمود کو مخاطب کیے بغیر صرف چند الفاظ تحریر کیے تھے محمود کے بعد تمام عمرہ سلطنت اور درباری علماء نے فردن فردن خلیفہ بغداد کے مکتوب کو دیکھا مگر کوئی ایک شخص بھی اس کے حقیقی مقفوم تک نہ پہنچ سکا بعض علماء دبے دبے لہجے میں بس اتنا ہی کہہ سکے سلطان زیہ شم خلیفہ بغداد نے اپنے خط میں اللہ کی تعریف بیان کی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجا ہے اس آیت مقدسہ کے تحریر کرنے سے خلیفہ بغداد کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے خلیفہ بغداد نے یہ کوئی انوکی بات و تحریر نہیں کی ہم سب مسلمانوں کا اس آیت مقدسہ پر ایمان ہے اور ہم تمام کلمہ گو شب و روز اس کی تلاوت کرتے ہیں والی غزنی نے پرخیال لہجے میں کہا اور ان حروف علی فلام مم کا کیا مطلب ہے یہ بے مقصد تو تحریر نہیں کیے گئے ہیں تمام علماء دربار بہت دیر تک سربہ گریبان بیٹے رہے اور قرآن کریم میں قئی مقامات پر استعمال ہونے والے حروف مقتعات کے بارے میں سوچتے رہے اس قسم کی تمام آیت قرآنی کو بار بار پڑا گیا مختلف زابیوں سے غور و فکر کی راہیں کھولی گئیں مگر پھر بھی خلیفہ بغداد کے جواب کا مفہوم واضح نہ ہو سکا پھر جب تمام علماء دربار اور صاحب فضل و کمال آجز آگئے تو خواجہ ابو بکر کے حستانی اپنی نشیس پر کڑے ہوئے خواجہ ابو بکر شیخ نظام شاہ کے جان نصار اور عقیدت مند تھے خواجہ ابو بکر عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ایک بلند کردار انسان بیتے ان کی راستگوئی اور بیبا کی دربار غزنی میں ایک ضرب المثل کی حیثیت اور اکتی تھی خواجہ ابو بکر کچھ دن تک نظام شاہ کے ساتھ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتے رہے مگر ایک روز شیخ نے انہیں حکم دیا کہ وہ دربار سلطانی سے وابستہ ہو جائیں اگرچہ خواجہ ابو بکر عمرہ کی صحبتوں سے نالا رہتے تھے لیکن انہیں حکم شیخ نے مجبور کر دیا تھا خواجہ درباری سلطانی کو تمہاری شدید ضرورت ہے نظام شاہ نے اپنی عقیدت مند کو سمجھاتی ہوئے فرمایا تھا دولت و اقتدار کی زیادتی کسی بھی وقت محمود کے قدموں کو غیر متوازن کر سکتی ہے تم وہاں موجود ہوگے تو کم سے کم سلطان کو لڑکڑاتے دیکھ کر اسے سنبھالنی کی کوشش تو کروگے ورنہ دربار کا تو یہ حال ہے کہ اہل حلم نے خوشامت کو اپنا عقیدہ اور مرضی شاہ کو اپنا مسلک بنا لیا ہے مگر تم بھی اس دنیا پرستی کے خلاف حرف اعتجاد بلند نہیں کروگے تو کون بولے گا یہاں تو سب کے سب زبان بریدہ نظر آتے ہیں اب خواجہ ابو بکر کا حسطانی کے لیے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی مجبوراں وہ دربار سلطانی سے وابستہ ہو گئے مگر اس طرح کے محمود کے قریبی حلقے میں ان کا گزر بھی نہیں تھا آج وقت نے خواجہ ابو بکر کو ایک موقع فراہم کیا تو وہ سر دربار کھڑے ہو گئے اور والی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے اگر سلطان محترم مجھے اجازت دیں تو میں خلیفہ بغداد کے مکتوب پر اپنی ناشیز رائے کا اظہار کروں والی غزنی نے چونکر خواجہ ابو بکر کی طرف دیکھا وہ ان کے مقام علم سے بھی بے خبر تھا اور اس نسبت خاص سے بھی جو انہی نظام شاہ کی قربت کے سبب حاصل تھی تم بھی جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو سلطان محمود کے لہجے سے بڑی بے دلی اور بے یقینی کا اظہار ہو رہا تھا میرا خیال ہے کہ سلطان معظم نے خلیفہ بغداد اور اس کے محلات کو اپنے کوہ پے کر ہاتھیوں کے ذریعے روند ڈالنی کی دمکی دی تھی خواجہ ابو بکر کا حسطانی نہایت باوقار لہجے میں ٹہر ٹہر کر بھول رہے تھے اس لئے ممکن ہے کہ خلیفہ قادر بلہ عباسی نے جناب والا کی اسی دمکی کے جواب میں آج سے علم ترقے ففعال ربکا بی اصحاب الفیل کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا مراد ہو جیسے ہی خواجہ ابو بکر کہہ حسطانی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے سلطان محمود پر ناقابل بیان دہشت تاری ہو گئی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے والی غزنی بہت دیر تک اہل دربار کی موجودگی میں روتا رہا مگر جب اس کی وحشت کم ہوئی اور دل کا غبار دل گیا تو بے اختیار ہو کر تخت سے نیچے اتر آیا اللہ میرے اس گناہ عظیم کو معاف کرے کہ میں شیطان رجیم کی روش پر چلتے ہوئے بڑا غرور کر بیٹھا تھا اور تم بھی مجھے معاف کر دو میرے بائی کہ میں نے تمہاری بڑی تحقیر و تحقیق کی تھی اور میں محترم خلیفہ قادر بلہ عباسی کے نام بھی معافی نامہ تحریر کروں گا والی غزنی کا لہجہ اس قدر پرسوستا کہ سفیر بغداد کے ساتھ اہل دربار کی آنکھی بھی نمناک ہو گئی تھی پھر اسی وقت سلطان محمود نے عباسی خلیفہ کے نام معافی نامہ تحریر کیا اور سفیر کو انتہائی بیش قیمت تحائف دے کر بغداد روانہ کر دیا اس کے بعد خواجہ ابو بکر کو اپنے ہاتھ سے قیمتی خلط پہنائی اور انہیں اپنے خاص عمراء کے حلقے میں شامل کر لیا خواجہ ابو بکر کے ہستانی نے ایک موقع پر یہی واقعہ نظام شاہ کے سامنے بیان کر دیا تھا جسے سن کر شیخ بہت دیر تک روتے رہے تھے اور پھر انہوں نے دست دعا بلند کرتے ہوئے بڑے جانگداز لہجے میں فرمایا تھا اے اللہ ہر مشکل مرحلے پر محمود کی دستگیری فرما اور اسے اس کے نفس کے حوالے نہ کر دینا کیے وہ بہت نادان اور مختاج ہے اور آج بہت دن بعد نظام شاہ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہوئے کہا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی دلوں کا حال خوب جانتا ہے احمد صالح اپنے شیخ اور والی غزنے کے دربیان ہونے والی گفتگو کو بڑی حیرت سے سن رہا تھا اور غزنی سے دور رہنے کے سبب یہ سمجھنے سے کاثر تھا کہ نظام شاہ کا اشارہ کس طرف ہے سلطان محمود بہت زیادہ پر شیمان نظر آ رہا تھا اس کا خیال تھا کہ شیخ خلیفہ بغداد سے ہونے والی مراسلت سے بے خبر ہوں گے مگر جب نظام شاہ نے درپردہ اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا تو والی غزنی بے قرار نظر آنے لگا فرزن کیا تمہارے جاہو جلال کے مظاہرے کے لیے صرف بغداد کی شکستہ و بیمار خلافت ہی رہ گئی تھی نظام شاہ کے الہجے میں بڑا کربتہ اور کیا تم ان کوخ پیکر ہاتھیوں کو اس لیے پرورش کر رہے ہو کہ اپنے ہی ایک ہم عقیدہ بائی کے محلات کو مسمار کر ڈالو بغداد کے سرسلے میں رنما ہونے والے واقعہ کا ایک ایک گوشہ نظام شاہ پر روشن تھا یہ جان کر والی غزنی کے چہرے کا رنگ فکھ ہو گیا اور وہ نظام شاہ کے حضور اپنے آپ کو ایک بڑا مجرم سمجھ رہا تھا شیخ میں فوراں ہی اس گناہ سے طائب ہو گیا تھا محمود نے انتہائی شرم سار لہجے میں کہا اور میں نے اسی وقت خلیفہ بغداد کے نام معافی نامہ بھی تحریر کر دیا تھا تم مجھ سے اہلہ خان کی خودغرضی اور بیوفائی کا شکوا کر رہے تھے مگر تم نے کبھی اپنے اس جارہانہ عمل پر بھی غور کیا نظام شاہ کے لہجے میں والی غزنی کے لیے سختن بی بھی شامل تھی اور ایک ناعسودہ حسرت بھی والی غزنی ایک مرد کلندر کے سوال کا کیا جواب دیتا بارے ندامت سے اس کا سر جھگ گیا فرزن میں اس حقیقت سے باخبر ہوں کہ تمہیں میری بار بار مداخلت گران گزرتی ہے اور مجھ ناکارہ بوڑی کی فرمایش سے تمہارے توسیع اقتدار کے منصوبے متاثر ہوتے ہیں نظام شاہ کے لہجے سے دل کا درد جلک رہا تھا مگر زیادہ پریشان نہ ہو کہ یہ کچھ دنوں کی بات ہے پھر تم سے اس لہجے میں بات کرنے والا دور دور تک نہ ہوگا ہر طرف تمہارے جاہد جلال کے آگے جکے ہوئے سر ہوں گے تمہارے سامنے کٹی ہوئی زبانیں ہوں گی تمہارے اقتدار و جبروت کے روبرو سہمے ہوئے زرد چہرے ہوں گے بس آئینہ خانہ ہستی میں تمہاری ہی ذات ہوگی اور اس کی سوا کچھ نہیں ہوگا والی غزنی نے گبرا کر سر اٹھایا اس نے آج تک نظام شاہ کو ایسی عجیب حالت میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ایک بات پورے ہوشحواز کے ساتھ سن لو ممکن ہے کہ کل تمہیں یہ بات سمجھانے والا اس دنیا میں کوئی دوسرا موجود نہ ہو نظام شاہ نے ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بات کہا فرزند تم نے بہت اچھا کیا کہ خلیفہ بغداد سے بروقت معافی مانگ لی اگر تم ایسا نہ کرتے تو اہلہ خان کے گوڑے غزنی کو رون ڈالتے شیخ میں اپنے اس فیل پر بہت شرمندہ ہوں شدید احساس ندامت سے والی غزنی کا چہرہ سرخ ہو کر رہ گیا تھا کاش تونے خلیفہ بغداد کو تنبیہ کرنے کے بجائے حاکم گجرات کے دربار میں سفیر بیج کر بد پرستوں کے سامنے اپنے کہر و جلال کا مظہرہ کیا ہوتا کہ اگر سومنات کو غزنی کے حوالے نہ کیا گیا تو پھر میرے کوہ پیکر ہاتھی ایک ایک سنگی دیوار کو مسمار کر دیں گے اور ایک ایک آہنی قلعے کو ارون ڈالیں گے نظام شاہ نے اس طرح آہ سرد کینچی جیسے کوئی تیز نشتر اس کے دل میں اتر گیا ہو میں ایسا ہی کروں گا شیخ سلطان غزنی نے مسترب ہو کر کہا آپ کی جلال روحانی کی قسم ایسا ہی کروں گا مت کا مجھ گناہگار کی قسم نظام شاہ نے محمود کو سختی سے ڈانٹ دیا دولت و اقتدار نے تجھے فریب کاری سکا دی ہے جب شکست کے قریب پہنچ جاتا ہے تو مجھ سے دعاوں کی درخواست کرتا ہے پھر جب دشمنوں کی علاشوں پر اپنی فتح و نسرت کے پرچم گاڑ دیتا ہے تو سب کچھ بول جاتا ہے کوئی وعدہ یاد نہیں رہتا جان نسانوں کی وفا پر شک کرتا ہے انہیں حاسد اور اقتدار پرست کہہ کر پکارتا ہے جو تیرے سامنے جلتے جلتے راکھ ہو گئے ان کے سامنے اپنے جاہو جلال کے مظاہرے کرتا ہے والی غزنی کے وحشت و ایستراب میں مزید اضافہ ہو گیا تھا نظام شاہ نے شیدت کرب میں نگار خانم کے ساتھ کی جانے والی بدسلوکیاں بھی بیان کر دی تھی تو میرا بتشکن نہیں رہا روح کی عذیت برداشت نہ ہو سکی تو نظام شاہ رونے لگے میں نے جس کی تابناکی جوانی کے لیے اپنی ایک ایک سانس لکھتی اسے ہیروس حوث کے تاجر میرے نظروں کے سامنے سے اٹھا کر لے گئے اور میں کچھ نہ کر سکا نظام شاہ تیری بدقسمتی پر ہزار بار افسوس کہ تو بڑھاپے میں بے اولاد ہو گیا جو مرد کلندر آفات و مسائب کے پہاڑ ٹوٹنے پر بھی مسکرایا کرتا تھا آج اس کے لہجے میں مرسیہ خانی کا گمان ہوتا تھا اپنے روحانی باپ کی یہ حالت استراب دیکھ کر احمد سالار کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا اس میں اتنی حمد بھی نہیں تھی کہ وہ نظام شاہ کے روبرو چند تسکین آمیز کلمات ہی ادا کر سکے شیخ ابھی میں زندہ ہوں والی غزنی کے زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے ابھی آپ کا فرزند محمود زندہ ہے پھر آپ لا وارث کیسے ہو سکتے ہیں بے شک تُو زندہ ہے نظام شاہ کی فریاد کی لے تیز تر ہو گئی تھی مگر تُو نے بدفروشوں کی ادائیں سیکھ لی ہیں شیخ میں بدفروش نہیں ہوں یہ محض آپ کی بدگمانی ہے اس کے سوا کچھ نہیں سلطان محمود نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا جس نے تمام عمر اپنی دشمنوں سے بھی حسن زن رکھا تُو اس پر بدگمانی کی تحمد تراش رہا ہے نظام شاہ کی لہجے میں ناکام حسرتوں کی تپش تھی تُو جھوٹ بولتا ہے محمود میرا وہ بدشکن تو مر گیا اس کی ایک مسکراہت پر میں نے زندگی برکی کمائی لٹا دی تھی اور اپنی ساری ریاضتیں جس کے نام کر دی تھی وہ بدشکن تو سیم و ذر کے ملبے میں دب کر ہلاک ہو گیا تُو تو سلطان غزنی ہے دنیا کا بڑا فاتح کسرت افواج پر نازان تاج و تخت کا مالک ذرخیز زمینوں کا اجارہ دار سبکتگین کا بیٹا تُو امیر ابن امیر اور میں گلی کچوں کا بکاری تجھ سے میرا کوئی رشتہ نہیں یہ کہہ کر نظام شاہ اٹھ کڑے ہوئے سلطان محمود نے مرد کلندر کے تیوروں کو پوری شدت سے محسوس کر لیا تھا اس لئے وہ بھی گبرا کر کڑا ہو گیا محمود میں تجھے تیرے احد کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہوں اب تیری ذات پر میرا کوئی قرض نہیں نظام شاہ کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے تھے اور لہجے میں وہی ٹہراؤ آ گیا تھا آج میں تیری مملکت چھوڑ کر جا رہا ہوں کل کفن پہن کر دنیا سے چلا جاؤں گا اور اپنے خالق کی بارگاہ کرم میں حاضر ہو کر عرض کروں گا اپنے گناہگار و آجز بندے نظام شاہ کو معاف کر دے وہ اپنی آخری سانس تک تیری وسیع و عریض زمین پر چیختہ پیرا مگر اس کی صدا سننے والا کوئی نہیں اب محمود کے پاس اس کی سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جلال سلطانی کو بالائے تاک رکھ کر ایک سعادت مند بیٹی کی طرح روٹ جانے والے باپ کو بلا تاخیر منانے کی کوشش کرے ورنہ اگر نظام شاہ اس کی حدود مملکت سے نکل کر چلے جاتے تو سرزمین غز نے ایک بڑی سعادت سے محروم ہو جاتی پھر سلطان نے ایسا ہی کیا وہ شدید عالم استراب میں آگے بڑا اور نظام شاہ کے قدموں سے لپٹ گیا شیخ میں گناہگار سہی مگر پھر بھی آپ سے ایک نسبت خاص رکھتا ہوں سلطان غز نے کسی معصوم بچے کی طرح مچل اٹھاتا میری کوتاہیوں اور لغزنشوں کی گریفت نہ کیجئے کہ میں اول و آخر ایک کمزور اور دنیا پرست انسان ہوں آپ کا ایسا انداز قلندری کہاں سے لاؤں کہ آپ سید عمیر علی شاہ جیسے مرد قلندر کے روحانی فرزند ہیں اور میں ایک دنیا دار شخص سبگتگین کا بیٹا محمود ہوں دونوں میں کیا تقابل ہے واللہ کوئی مناسبت ہی نہیں کہاں فلک کی بلندیاں اور کہاں زمین کی پستیاں میں تو پہچانا ہی آپ کے حوالے سے جاتا ہوں اگر مجھ سے آپ کا یہ حوالہ چھن گیا تو پھر میں کیا اور میری پہچان کیا سلطان محمود بے اختیار رونے لگا تھا شیخ اگر دنیا کو میری ذات میں کوئی خوبی نظر آتی ہے تو وہ آپ کے فیض صحبت کا دندلہ ساکس ہے ورنہ نگاہ انسانیت میں میرا اعتبار ہی کیا دولت اقتدار کی کوک سے پیدا ہونے والا بے شمار درندوں کی طرح میں بھی ایک درندہ ہوتا حق طالع کی بے شمار اور بے مثال رحمتوں کی قسم میں انسانوں کا گوشت نہیں کھاتا اور آدم زادوں کا خون نہیں پیتا مجھے آپ کی دعاوں اور تربیت نے درندگی کے حصار سے باہر نکال کر شہرائے آدمیت پر گامزن کیا ہے مگر شیخ ابھی کسی طفلے کمسن کے مانند میرے قدم لڑکڑا رہے ہیں ابھی تو میں نے جوان مردوں کی طرح چلنا بھی نہیں سیکھا ہے پھر ایسے نازک وقت میں آپ مجھے چوڑ کر کہاں جا رہے ہیں نظام شاہ کی قدموں پر سلطان غزنے کے ہاتھوں کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی تھی شیخ مجھے منصبی ولایت پر فائز کر کے میرا امتحان نہ لی یہ کہ ذرا سی غلطی ہوئی تو راندائے درگاہ قرار دے دیا گیا میں کوئی خلیفہ راشد نہیں کہ بیا کے جنبش نظر بت خانہ حرس و خوص کو مسمار کر کے اس دنیا میں نیابت الہی کا اعزاز حاصل کرلوں میں اپنی کمزوری کا اعتراف اجزو انکسار کے طور پر نہیں کرتا شیخ میں واقعاً بہت بے وسیلہ اور ناتواز شخص ہوں آپ کو خالے کی بے نیاز کا واسطہ کبھی ایک نظر میری مجبوریوں پر بھی کیجئے کہ میں برسوں سے دولت و اقتدار کے بتوں کے درمیان کھڑا ہوں اور گناہوں کے یہ بے جام جس میں میری زندہ و تابندہ روح کو مسلسل بتپرستی کا سبق دے رہے ہیں میں شدید عذیت کشمکش اور حیرت میں مبتلا ہوں میرے بیمار وجود کے مسیحہ آج سلطان محمود نے اپنے روحانی باپ سے کوئی پردہ داری نہیں کی والی غزنی پوری سچائی کے ساتھ اس معارکہ خیر شر کو بیان کر رہا تھا جو اس کی اپنی ذات کے اندر برپا تھا شیخ اگر آپ پی چھوڑ کر چلے گئے تو میں ان بتوں کے حجوب میں مارا جاؤں گا پھر ایک دن یہی بت مجھ پر گر پڑیں گے اور ساری دنیا چیخ چیخ کر کہے گی کہ نظام شاہ کا روحانی فرزن حلاق برباد ہو گیا والی غزنی بڑے جانگداز لہجے میں اپنی کمزوریوں اور مجبوریوں کی داستان سنا رہا تھا نظام شاہ جیسا صاحب درد انسان اس لہجی کی خلش کو برداشت نہ کر سکا پھر وہ مرد کلندر بے قرار ہو کر جکا اور سلطان محمود کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اس ذات جلیل کی قدرت لازوال کی قسم جو ایک لمحے میں بڑے بڑے زور آوروں کی سانس سے غصب کر لیتا ہے اور جو مردہ جسموں میں دوبارہ جان ڈال دیتا ہے اور جو قیامت کے دن ریزہ ریزہ ہو کر بکر جانے والی ہڈیوں کو پھر سے مجسم کر دے گا تو اسی قادر مطلق کے سائے کرم میں ہے تجھے بربادی کے ہاتھ چوبی نہیں سکتے نظام شاہ عاشق بار آنکھوں کے ساتھ والی غزنی کو تسلیہ دے رہے تھے